ہالو گائز ورکنٹو مائی یوٹیوب چینلل جیس کے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہر ویڈیو ٹیک کی ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی ہم ٹیک کی لے کے آئے ہیں تو ٹیک کی بھی کہہ سکتے ہیں اور کیوک بک کی ہوگئی ٹھیک ہے تو جیس کے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو کورس سٹارٹ ہوا ہے وہ وٹ اس کیوک بک کیا ہوتا ہے اس میں انوائسز کیسے کریٹ کی جاتی ہیں اس میں پیمٹ کیسے ایڈ کی جاتی ہے اگر ہمارے پر کوئی کسٹمر سے ہمارا سٹوک ریٹرن آتا ہے تو اس اسے کیسے انٹر کریں گے اور اگر ہم نے کسی اور برانچ سے سٹوک منگوایا ہے تو اسے کہاں انٹر کریں گے یہ سائے چیزیں ہم آپ کو کیوک بک میں بتائیں گے جیس کے آپ نے آپ کو بتا دیا تھا پہلی دو ویڈیو میں کیسے کی جاتی ہے اس کے بعد پیمٹ کیسے ایڈ کی جائے اور سٹیٹمنٹ کو کیسے چیک کیا جاتا ہے یہ تین کام تو ہم کر چکے تھے اب یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارا کوئی سٹوک کسٹمر سے ریٹرن آتا ہے تو وہ کیسے انٹر کریں گے تو لیسٹارٹ ہم ہم کیا کریں گے ری فانڈ اینڈ کریڈٹ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنا کسٹمر کا نیم ایڈ کریں گے جس کسٹمر سے ہمارا پاس آیا تھا جیسے کہ اگر ہمارا پاس ڈاکٹر اجمل سے آیا تھا تو ہم ڈاکٹر اجمل کو سیلیکٹ کریں گے اگر آپ نے کسی اور سے لیا تو ایڈ نیو بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو لیٹس سٹارٹ اگر ہم ڈاکٹر اجمل کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو سٹوک ہمارا واپس آیا ہے اگر آپ کا کوئ بھی کام ہے اگر آپ کا جو بھی بسنس ہے جو بھی آپ کا سٹوک واپس آیا آپ ایٹم پہلے سے آپ کے ایڈ ہوں گے اگر ایڈ نہیں ہے تو ایڈ نیو کر کے آپ اپنے ایٹم ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ سیلیکٹ کیجئے گا ٹھیک ہے لیٹس سٹارٹ میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد کتنی کونٹیٹی کیا ہے اگر ہمارے پاس پانچ ایٹم آیا تو پانچ سیلیکٹ کر دیں گے چھے آیا تو چھے سیلیکٹ کر گے اور ان کی قیمت کیا ہے پانچ آٹھ ہزار اگر آٹھ ہ ہزار ہے تو آٹھ ہزار کر دیں گے اس کے بعد یہ ٹوٹل ادھر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ڈیٹ بھی لیک سکتے ہیں کسٹمر کا یہ سارا ڈیٹا آ جائے گا کریڈیٹ نمبر یہ آٹومنٹیکلی سیلیکٹ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پیو نمبر ریفرنس نمبر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ یوز بک یوز کرتے ہو تو آپ بک پر پہلے انٹر کر لیں گے لکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پر اس کا ریفرنس نمبر دے دیں گے اس کے بعد کیا کر دیں گے آپ س ایک نہیں کرنا کلیر کر دیتا ہوں تو اس کے بعد اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں سیگھ کر سکتے ہیں اس کے بعد ای میل آپ کرنا چاہتے تو ای میل کرスکتے اگر کسی فائل کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کام تو ہو گیا اگر آپ نے کسی اور ڈاکٹر کا یا کسٹمر کا کرنا تو یہ سارے ہمرا پاس ایڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو بہت ایزی کام تھا اس کے بعد ہم نے ایک اور بات کرنی ہے کہ اگر آپ نے کسی اور برانچ سے کوئی سٹوک مگوایا ہے اگر آپ کی فائر ایزمپل آپ کا ہیڈ آفیس لہور میں ہے آپ بیٹھ ہوئے بلتان میں ہیں اگر آپ کا ایک اور آفیس برانچ ہے اسلام آباد میں کراچی میں راولپنڈی میں یا کہیں بھی ہے وہاں سے آپ سٹوک مگواتے ہیں تو آپ ریسیو ایٹم کریں گے ٹھیک ہو گیا تو ریسیو ایٹم کر کے وینڈر نام آپ اپنے یہ دیکھیں جی ہمارے پاس جو برانچی تک ہے اسلام آباد میں ہے کراچی میں ہے لہور پشاور تو یہ ہم نے ایڈ کیا ہوئے آپ بھی ایڈ نیو کر کے اپنی برانچ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی ایٹم آپ نے مگوانا ہے یہاں سے ایٹم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈسکریپشن دے سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اگر کتنے ایٹم مگوائی ہیں پانچ مگوائی ہیں تو چھے مگوائی ہیں چھے کر لیجئے گا اور پیمنٹ بغیر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کیا کر دینا ہے سیو کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا سیو ہو جائے گا اس کے بعد پرنٹ بھی لے سکتے ہیں اٹیچ فائل بھی کر سکتے ہیں سیم ایس ایس جس کے باقی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اور نیو کر سکتے ہیں سیو بھی کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سوی ویڈیو اگر آپ کو کیوک بوک میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں میسیج ٹائپ کر کے بتا سکتے ہیں جو بھی مسئلہ آیا میں آپ کو کلیر کر دوں گا تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی آپ کو سمجھ آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبگرائب کرنا مد بھولئے گا میں ہوتے ہم کے ساتھ ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ